تام آدمی پارٹی کی ایمپی راگف چڑھا راج سبھا سے معتل فرزی دستخط معاملے میں راگف چڑھا پر ایکشن لیا گیا پریویلیج کمیٹی کے رپورٹ آنے تک معتل ہی رہیں گے راگف چڑھا آپ کو بتا دے کہ سنجے سنگھ بھی فلحال راج سبھا سے معتل ہی رہیں گے یہ بڑی خبر ہے لگتار اس معاملے کو لے کر سکبکاہت تیس ہی کہ راگف چڑھا نے کیا فرزی دستخط کیے تھے وزیر داخلہ عمد شاہ نے خود خطاب کے دوران اس بات پر نوٹس لینے کے لئے کہا تھا اور اسی پر ایکشن لیتے ہوئے راگف چڑھا فلحال سیسپینٹ کر دی گئے آپ کو بتا دے کہ پریویلیج کمیٹی کے رپورٹ آنے تک معتل ہی رہیں گے راگف چڑھا سنجے سنگھ بھی فلحال راج سبھا سے معتل رہیں گے ہم آدمی پارٹی کی اور سے بھاری ناراض کی کا اظہار کیا گیا تھا کہا گیا کہ جھوٹا الزام لگایا گیا ہے اور ایک سازش کے تحت راگف چڑھا کو بھی اب راج سبھا سے دور کرنے کی پلاننگ کی گئی حالکہ جب وزیر داخلہ عمد شاہ نے اس معاملے کو اٹھایا تھا اس کے بعد اسے ہی لگتار اس معاملے کو لے کر چرچہ جاری تھی کہ راگف چڑھا پر کیا ایکشن لیا جاتا ہے اور آج انہیں سسپینڈ کیا گیا یہ بڑی خبر اس وقت کی آپ تک پہنچا رہے ہیں آم آدمی پارٹی کے ایم پی راگف چڑھا راج سبھا سے معتل کیے گئے فرزی دستخط کے معاملے میں یہ ایکشن لیا گیا کیا ہے پورا معاملہ آپ کو بتاتے ہیں آم آدمی پارٹی ایم پی راگف چڑھا پریوان میں پیش موشن میں فرزی وارے کا الزام لگا ہے ڈلی سرویس بل پر چرچہ کے بعد راگف چڑھا نے تجویز پیش کی تھی اس بل کو سیلیک کامیٹی کے پاس پھیجنے کی تجویز تھی اس میں کامیٹی کے میمبران کا نام بھی تھا آمد شاہ نے اس پر اعتراض ظاہر کیا تھا آمد شاہ نے راگف چڑھا پر پانچ ایم پیس کے فرزی دستخط کرنے کا الزام لگایا شاہ نے کہا تھا کہ دونوں میمبران نے اس موشن پر دستخط نہیں کی سمیت پاترہ نے کہا کہ ان کا نام بھی بینہ اجازت کے لیے آگیا راج سبھا سپریکر نے کہا کہ اس مامنے کی جانچ ہوگی راگف چڑھا نے پانچ نام پیش کیے تھے آپ کو بتا دے کہ نرحلی آمین، سودھانشو تریویدی، فنگ نون، سسمیت پاترہ اور تھامبی دورائی یہ پانچ نام تھے اور ان کے نام کے جو دستخط تھے وہ اس میں شامل کیے گئے تھے حالکہ وزیر داخلہ آمد شاہ نے اعتراض ظاہر کیا تھا انہوں نے کہا کہ اس میں سے دو ایمپیز جو اس تجویز پر راضی نہیں ہیں ان کے بھی دستخط اس میں کیے گئے ہیں اور الزام لگایا تھا کہ راگف چڑھا نے یہ فرضی دستخط کیا اور اسی کے بعد فوراں ہی کاروائی کی مانگ کی گئی تھی وزیر داخلہ آمد شاہ کی اور سے جب وہ ایوان میں خطاب کر رہے تھے جس کے بعد آم آدمی پارٹی کی اور سے کہی طرح کہ جواب پیش کیے گئے